السلام علیکم ورحمت اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ کی فضیلت کیا ہے ویسے تو احادیث کے اندر اس کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہے لیکن آج میں آپ کو تین ایسی فضیلتیں بتانے جا رہا ہوں جو سب سے اہم اور سب سے بڑی فضیلتیں ہیں اس لئے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا سب سے بڑی اور پہلی فضیلت کیا ہے کہ لا حول ولا قوة الا باللہ یہ ننانوی بیماریوں کیلئے شفا ہے ننانوی بیماریوں کا علاج اس میں چپا ہوا ہے تو اس لئے جو شخص یہ کسرت کے ساتھ بیماری کے حالت میں پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے شفا عطا فرماتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی بیماری ننانوی بیماریوں میں موجود ہو تو اس لئے اس کو کسرت سے پڑا کریں چنانچہ حدیث میں ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیثیں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوة الا باللہ دواء من تسعات و تسعین داء ایسر والہم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوة الا باللہ یہ ننانوی بیماریوں کے لئے دواء ہے ننانوی بیماریوں کا علاج اس میں موجود ہے اور سب سے چھوٹی بیماری کیا ہے وہ ہے رنج اور غم یعنی پریشانی اور مسیبت یہ جو ہے سب سے چھوٹی تکلیف ہے اللہ تبارک و تعالی یہ پریشانی بھی جو ہے اسی سے دور فرماتے ہیں تو اس لیے جب بھی خدا نہ خواستہ آپ کسی پریشانی میں ہو کسی مسیبت میں گرفتار ہو کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہو تو آپ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کسرت سے پڑھا کریں اللہ تبارک و تعالی آپ کو نجات عطا فرمائیں گے اس سے اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی دوسری بڑی فضلت یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی ستر نقصان کے اور برائی کے دروازی کو بند فرماتے ہیں چنانچہ حضرت مبخول فرماتے ہیں من قال لا حول ولا قوت الا باللہ ولا ملجأ من اللہ الا الی دفع اللہ عنو سبعین باب من الضر ادناہ الفقر حضرت مبخول فرماتے ہیں کہ جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ ولا ملجأ من اللہ الا الی پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس سے ستر دروازے برائی اور نقصان کی جوہیں بند کرتے ہیں اور سب سے چھوٹا دروازہ وہ ہے فقر کا یعنی اللہ تبارک و تعالی نقصان کے ستر دروازے بند فرماتے ہیں جن میں سب سے چھوٹا دروازہ نقصان کا کیا ہے وہ ہے فقر اور تنگ دستی تو اللہ تبارک و تعالی تنگ دستی سے آپ کو نجات عطا فرمائیں گے اگر آپ فقر و فاقہ کی حالت میں لا حول ولا قوت الا باللہ ولا ملجأ من اللہ الا الی یہ پڑھا کریں اللہ تبارک و تعالی فقر و فاقہ سے آپ کو نجات عطا فرمائیں گے آپ کے گھر میں جوہے کشادگی اور رزق میں جوہے برکت ہوگی اور اسی طرح اس کے علاوہ جتنے جوہے برائی کے ستر دروازے ہیں یا نقصان پنچانے کے جو ستر دروازے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کے اوپر بند کر دیں گے تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے اس کے اس کو پڑھا کریں اور تیسری بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے چنانچہ حضرت اب موسیٰ شعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤ جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے تو حضرت اب موسیٰ شعری فرماتے ہیں میں نے کہا کہ جی ہاں کیوں نہیں بتائیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل لا حول ولا قوت الا باللہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ میرے بائیو یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ فقر تندس کی دور فرماتے ہیں اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو پریشانیوں سے مسیبتوں سے نجات عطا فرماتے ہیں تو اس کے علاوہ بھی خدا اللہ خاصتہ کتنی بڑی پریشانیاں ہوں کتنی بڑی مشکلات ہو کتنی بڑی بڑی بیماریاں ہوں آپ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ سچے دل کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ آپ پڑھا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی مشکلات سے ہر طرح کی مسیبتوں سے ہر طرح کی تنگ دستیوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو نجات عطا فرمائیں گے محفوظ رکھیں گے تو اس لئے اس کو کسرت سے پڑھا کریں روزانہ پڑھا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب دوستوں کو پریشانیوں سے مسیبتوں سے اور ہر طرح کی بیماریوں سے دور رکھیں ویڈیو کا اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شکل کیجئے مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ